آپ ایک ٹیسٹ کرواتے ہو لیپڈ پرو فائل یہ خالی پیٹ ہوتا ہے فاسٹنگ ٹیسٹ ہے عموماً اس وقت کروایا جاتا ہے جب آپ کے اندر کولسٹرول زیادہ بڑا ہو دل کے مسائل یا بلیڈ پریشر آ رہا ہو کولسٹرول ہی کے نیچے ایک اور آپ کو ورل ملے گا ٹرائگلائس رائیڈز اکثر لوگ اس کے بارے میں ادا نہیں ہے نہیں جانتے لیکن امریکن ہارٹ اسوسییشن کے مطابق پچھلے سالوں سے جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے وہ زیادہ کولسٹرول کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹرائگلائس رائیڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹرائگلائس رائیڈ ہے کیا ٹرائگلائس رائیڈ کولسٹرول ہی کی طرح کی ایک چربی ہے ہماری خون کی نالیوں کے اندر جمتی ہے ان کی ساخت کو خراب کرتی ہے خون کی نالیوں کے رستے کو تنگ کرتیتی ہے خون کا بہت اچھی طرح نہیں بانتا اس سے بلیڈ پریشر ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا باعث بانتی ہے فالج کا باعث بانتی ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ کولسٹرول سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہارٹ اٹیک اور فالج کا باعث بانتی ہے اور شوگر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کیونکہ یہ پینکریاز لب لبے پہ بھی اپنے اثرات ڈالتی ہے لب لبے میں سوزش تدہ کر دیتی ہے تو شوگر کا بھی باعث بانتی ہے ہمارے جسم میں ٹرائگلائس رائیڈ بڑھتا کیوں ہے وزن زیادہ ہو مٹاپہ ہو شوگر ہے اور کچھ ہمیں والدین کی طرف سے ہمارے جینز کی صورت میں مل جاتا ہے جنیاتی طور پر بھی لیکن جو ٹرائگلائس رائیڈ کو بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہمارا طرز زندگی وہ ہے ہمارا کھان پان اگر آپ انہیلڈی غزائیں زیادہ کھا رہے ہیں جن میں کاربو ہائیٹریٹس نشاستہ بہت زیادہ ہے دبابند غزائیں ہیں جن کے اندر چینی کا بہت زیادہ استعمال ہے آپ کے پاس کول ڈرنگز ہیں آپ کے پاس انرجی ڈرنگز ہیں میدہ اور اس سے بنی ہوئی ساری چیزیں جو آپ بیکری ایٹم ہیں جتنی بھی مٹھائیاں ہیں آپ کی جتنی دوست اور اس کے اندر آپ جو اس کا شیک مختلف فلوں کے اس کے اندر ڈال لیتے ہو ملک شیک ہم جو بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں یہ ساری وجہ ٹرائگلائس رائیڈ کا باعث بنتی ہیں اور اس وقت اور زیادہ بنتی ہیں جب اس طرح کہ ہم کیلوریز استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں ان کو برن نہیں کر پاتے ان کو یوز نہیں کرتے ہماری جسمانی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں ہماری اکسسائز نہیں ہے ہماری ورزش نہیں ہے ہم بیٹھے زیادہ رہتے ہیں تو اس سے آپ کی جتنی بھی کیلوریز اضافی ہوتی ہے وہ ٹرائگلائس رائیڈ میں بدل جاتی ہیں فیٹی لیور آتا ہے چکنائی جس طرح جب جگر میں بڑھتی رہتی ہے تو پھر آگے ہمارے جسم میں شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے خون کی نالیوں میں جاتی ہے تو اسی طرح بہت سے مسائل کا باس بانتی ہے ٹرائگلائس رائیڈ آپ کے دماغی یاداشت پہ بھی اثر ڈالتی ہے امریکن ہارڈ اسوسییشن کے مطابق جیسے میں نے پہلے ارس کیا سب سے بڑی وجہ ٹرائگلائس رائیڈ ہے لہٰذا اس کو اگنور نہیں کرنا اس سے ہر صورت میں ہم نے بھچنا ہے آپ کے جسم میں ٹرائگلائس رائیڈ ایک سو چاس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اس سے نیچے ہونا چاہیے یہی مقدار جب بڑھتی رہتی ہے دو سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر پر جاتی ہے تو یہ زیادہ مقدار کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بارڈر لائن پر آپ نے سمجھے قدم رکھ دیا ہے کہ آپ کی جو اضافی بڑھنا شروع ہو گیا ہے لیکن جب دو سو میلی گرام سے اور اوپر چلے جائے تو یہ ہائی کی صورت میں آ جاتی ہے زیادہ بڑھی ہوتی ہے اور جو پانچ سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر پر جاتی ہے تو یہ بہت ہائی ہے انتہائی خطرناک ہے دل کے امراض ہارٹ ٹیک اور فالج کا باعث ہے ٹرائگلائس رائیڈ کی علامات اگر دیکھی جائیں تو شروع میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ٹرائگلائس رائیڈ ہمارے جسم میں بڑھ رہا ہے لیکن جب اس کی مقدار زیادہ ہو جائے آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے اور پیٹ لٹک جائے آپ کی تونت بہت زیادہ نکل آئے گوک میں کمی آ جائے سستی کاہلی پڑھنے شروع ہو جائے نید زیادہ ہو جائے اور باز کات بہت زیادہ ہو تو سویلنگ بھی ہو سکتی ہے اس طرح کے جب مسائل کا سامنا ہو تو سمجھے کہ ٹرائگلائس رائیڈ آپ کا بڑھ گیا ہے تو بہتر ہے لیپڈ پرو فائل جو کھالی پٹ ہوتا ہے اس کو فاسٹنگ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں وہ آپ ضرور کروائیں ٹرائگلائس رائیڈ کو نارمل کیسے کرنا ہے ٹرائگلائس رائیڈ کا علاج کیا ہے اس کے لئے ہم نے کوئی میڈیسن نہیں کھانی کوئی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا ساپنا لائف سٹیل چینڈ کرنا ہے طرز زندگی کو بدلنا ہے تو انشاءاللہ ٹرائگلائس رائیڈ چند دنوں میں آپ کا نیچے آنا شروع ہوگا پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنا وزن مٹاپہ جو ہے اس کو کم کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے غزاؤں میں جو ہم نے نہیں کھانی جن کے اندر کاربو ہائٹریٹس ریفائن ہے میدہ چینی ہے اور ٹرانس فیٹ ہے یہ تینوں غزائیں بائس بانتی ہے ٹرائگلائس رائیڈ کے جتنی آپ کی بیکری ایٹمز ہیں بزار میں ملنے والے جوسیز ہیں ڈبا باند جتنے بھی جوسیز ہیں آپ کے کول ڈرنک سوف ڈرنک آپ کی انرجی ڈرنک ان سب کے اندر چینی ہے اضافی فائٹ کا باعث ہے ٹرانس فیٹ بناسبتی گی اور ستلیو ساری چیزیں ٹھیک ہے ان کو لازمی آپ نے روکنا ہے وائٹ کرنا ہے بلکل ہی نہیں کھانی آپ نے کھانی یہ فائبر والی غزائیں جن کے اندر ریشہ بہت زیادہ ہو سیلڈ سالاد آپ نے بہت زیادہ استعمال کرنا ہے سبزیوں کے صورت میں اور وہ بھل جو میٹھے نہ ہوں ان کا استعمال زیادہ کریں ان سے آپ کو اچھا فائبر ملے گے اس سے کیا ہوگا آپ کی جسم میں کولسٹرول ٹرائگلائس رائیڈ اس سے کام ہوں گے قدرتی بہت زبردست علاج ہے کہ اپنے غزاؤں میں آپ نے فائبر کو بڑھانا ہے اس میں آپ چھلکہ اس پغول بھی استعمال کر سکتے ہیں امیگا تھری فیٹی ایسیڈ ٹرائگلائس رائیڈ کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار دا کرتا ہے آپ کے پاس تخم بلنگو ہے تخم بلنگا جس کو ہم کہتے ہیں چیا سیڈ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹراؤٹ مچھری جو تھنڈے پانیوں میں ہوتی ہے پاکستان میں اشمالی لاکھا جاد میں اویلیبل ہے اکھروڑ کے اندر بھی کسی حد تک اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے یہ آپ کا ٹرائگلائس رائیڈ کام کرنے میں کافی مددگار ہے ٹرائگلائس رائیڈ کام کرنے کے لیے یہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ نے متحرک زندگی اگزار لی ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ جتنی کیلوریز کھاتے ہو ان کو برن کرنا ان کو جلانا ان کو استعمال میں لانا اور کب ہوں گی جب آپ جسمانی اکٹیویٹیز کرو گے واغ ورزش کرو گے متحرک زندگی اگزار ہو گے کھا کے بیٹھے نہیں رہو گے اور جب آپ متحرک زندگی اگزار ہو گے تو جتنی بھی آپ کی اضافی یہ چربی ہے فیٹ ہے یا توانہ ہی میں بدل جائے گا تو لازمی آپ نے ہر صورت میں واغ کریں ورزش کریں سیکلنگ کریں تراکی کریں جو بھی آپ کر سکتے آسانی سے وہ لازمی اپنا ہے ٹرائگلائس رائیڈ انشاءاللہ چند دنوں میں نیچے آئے گا ہر ملک اگر بات کی جائے تو ایک لمبی رینج ہے جو آپ کے کچن میں مجود ہے آپ کے پاس ادرک ہے آپ کے پاس لیسن ہے آپ کے پاس اجوائن ہے آپ کے پاس زیرہ ہے آپ کے پاس پدینہ ہے ان کے آپ کا واجات استعمال کریں ان کو پاڈر فارم میں بنا لیں اس کو سفوف کر کے رکھیں ٹی سپون آپ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں ٹرائگلائس رائیڈ قدرتی طریقے سے بغیر سائیڈ پڑ کہ آپ کام کر سکتے ہیں ان ہر بلیتیہ سے امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی جن لوگوں کے اس کی زورت ہو سکتی ہے ان تک پنچائیں ملتے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں جب تک لیے اجازت السلام علیکم